سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ سب اجل ہم بات کریں گے تری پیس لیلنگ کی اس سیزن میں میرے خیال سے یہ فرسٹ والیم ہے جو مجھے بھی پسند آیا ہے نام کا کوشش کی جائے گا ارکویسٹ ہے یہ ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اس کے احساسات یہ بھی عرض کرتا ہے انشاءاللہ امید ہے یہ ویڈیو جلومت المبارک کو اپلوڈ ہو جائے گی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اکیالی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں درودہ السلام پیش کیا کریں ویڈیو کے شروع میں عرض کرتے چلے آپ کو زیادہ تر دوستوں کو پتا ہے کہ ہمارا ویسے ہی ایک پٹی ٹلتی ہے انارکلی گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی گرمیوں میں ہم لون پے ہے انارکلی بھائی بننسار سردیوں میں لیلن وغیرہ پر انارکلی بھائی بننسار یہ والا مال ایک تو میں یہ عرض کرتا کہ لو ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ستارہ والوں کا ہے دوبارہ رپیٹ کرتے چلے یہ والا مال ہنڈرڈ پرسنٹ اوریجنل ستارہ ٹیکسٹائل کا مال ہے آپ کو یاد ہو گیا کہ ہم نے تقریباً گرمیوں کے شروع میں دیا تھا وہ اور ڈپارٹمنٹ تھا اس کا مطلب ڈپارٹمنٹ سے مراد برانٹ ہی علیہ دا تھی ستارہ کی جو دوست فیصلہ باد میں ان کو پتہ ستارہ کا ایک یونٹ نہیں ہے زیادہ یونٹ ہے یہ والا ایک اور یونٹ کا ہے لیکن ہے اوریجنل ستارہ کا حمزہ بھائی اس سیٹ پہ دکھائیں گے مطلب یہ تھان پیٹ مال آیا تھا تھان پیٹنگ میں ریٹ مختلف ہو جا اس طرح جو سوٹ ہوں گے سنگل سنگل اس کا ریٹ مختلف ہو جا ایک گرس یہ بھی کرتے کہ لیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہ ڈیزائن نمبر ویسے لکھا ہوتا ہے اور یہ لکھا ہوتا ہے مطلب میٹر کا سائنگ دیا جاتا ہے بارہ میٹر سوٹ کی کٹنگ تین تھان یہ صرف کلار سوٹ کی پیکنگ ہے میں دوبارہ روپیٹ کرتا کہ لنوں یہ کلار سوٹ کی پیکنگ ہے جس میں یہ تین تھان ہوتے ہیں باندے اس طرح یہ پیکنگ میں آتے ہیں اس پر اگر آپ دیکھیں گے بارہ لکھا ہوئے اس کا مطلب کیا ہے یہ ہے کمیز یہاں سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ والی جو کمیز ہے تقریباً تین میٹر پر ہے تین میٹر احتیاطاً بولیں گے تقریباً تین میٹر کی ایک شرٹ ہوگی بارہ میٹر لکھا ہوئے بارہ کو تین سے ڈیوائیڈ کریں گے تو چار شرٹ نکل آئیں گی اسی طرح یہ اس کا بھی ٹروزر آ لے گا ڈیزائن نمبر دس تھا یہ بھی دس ہی لکھا ہو میٹر دس لکھا ہوئے اس سے کیا مراد ہے کہ یہ صرف اڈائی میٹر کی کیٹنگ ہوگی ٹروزر کی تو یہ صرف چلار سوٹ کا ٹروزر ہو جا اسی انداز سے آپ آ لیتے ہیں ڈوبٹے پر ڈوبٹے کا بھی ڈیزائن نمبر بھی دس ہے میٹر بھی دس لکھا ہے تو چلار سوٹ کا ڈوبٹا اس کا مطلب کیا ہے یہ اڈائی میٹر کا ڈوبٹا ہے آلموسٹ پھر بھی بولیں گے ایک یہ سیٹ مطلب چلار سوٹ تقریباً بتیس میٹر اس کی میئرمنٹ ہے بزار کی بات کریں گے تقریباً سوا سات میٹر پر رپلی کا سوٹ بن جاتا ہے وہ چلار سوٹ ہوں گے تو انتیس میٹر کے بنیں گے یہ چلار سوٹ ہے یہ بتیس میٹر کے بنیں گے آٹھ میٹر بہت کم لوگ ہیں جو بناتے ہیں پہلے بھی ارس کیلٹل کا تھا جو برینڈ ہوتا ہے صرف وہی آٹھ میٹر پر یا بل فرض ہم ہیں بہت فیمس بھی نہیں لیکن اللہ کا احسان ہے جتنا اللہ نے ہمیں عزت عطا فرما دی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہ تقریباً مارا ہوتا ہے سیون پوائنٹ نائن ایٹ بھی نہیں کم ہوتا ہے مطلب آپ پھر بھی احتیاطاً یہ اسمبلیا آٹھ میٹر پر جو بن نصار اپنا مال بناتی ہے وہ بھی اتنے ہی بناتی ہے قوالٹی اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ نہیں ہے یہ اس سے اوپر کی قوالٹی ہے دوسرا دیکھیں بعد پھر وہی آ جاتی جو نصیب میں رزق ہے وہ ملنے ملنے میرے خیال سے میں دو تین ویڈیوز میں بتا چکا تھا انار کلی بھائے بن نصار کلاب آئے گا وہ پندرہ سو رویے میں سوٹ دیں گے اب ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے اس پہ اللہ کی کرنی کیسی ہے کہ یہ کلاب مال اٹھا ہے یہ انار کلی ہی لکھا ہوگا ہے انار کلی ڈیٹل لیلن تو ہم یہ سارا سائٹ پہ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں انار کلی بن نصار آگیا ہے یہ بان کہ اس کے اوپر میں نے بھی سٹمپ دیکھی ہے آپ کو بھی دکھا دیتے ہیں اس پر بھی یہ بلکہ آگیا ہے حمزہ بھائی کریب سے دکھائیں گے تو زیادہ کلیر نظر آگیا گی وہی اس طرح کا کچھ نہیں لکھا ہو لیکن فیبرک باقی بتاتا ہے فیبرک بتاتا ہے اپنا آپ کے یہ کوئی قوالٹی ہے اس کے اوپر جسٹ انار کلی ڈیٹل پرنٹ لکھا ہوگا ہے آپ کو بھی پتا ہے ہمارا نام مطلب لو پٹی کلاتے ہیں ہم بھی اس لیول پہ وہ انار کلی کلاتے ہیں تو یہ کہا سکتا تھا آگیا آگیا پہلا والی پندرہ سو بولا تھا پندرہ سو روپے میں ہی آ رہا ہے لیکن گلوٹ گلوٹ ہی ہوتا ہے جتنا مزی کرنے آگیا اس پہ بتاتے کہ لیں اس والیوں میں صرف و صرف دو اور ڈیزائن آل آور ہوں گے ڈیزائن بھی دیکھیں اگر میں اپنا پرسنل ویو دوں تو سٹینڈرڈ ہیں بہت آلہ بھی نہیں بہت لو بھی نہیں لیکن روٹین ویس دیکھیں ایک برینڈ ہے ستارہ بھی چھوٹا آدھارہ تو نہیں ہے تو آپ لوگوں میں سے زیادہ تر کو پتا ہوگا اب شرٹ کی میئرمنٹ یہ تین میٹر آلموسٹ قوالٹی میں پھر بتاتا جو لو جو ہمیں بھی لک کے آئے نا مطلب جو قوالٹی لکھی ہوتی ہے یہ اٹھ سٹھ اٹھ سٹھ نہیں ہے اس سے اوپر کی قوالٹی ہے میرے خیال سے بزار میں اس کو بہتر 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 بولیں گے لیکن انہوں نے لو لکھے بھی جیا وہ بھی بتا دیتے ہیں بہتر اٹھ سٹھ لکھے بھی جوا ہی ہے خالباً لیکن نو ڈوٹ قوالٹی کوئی شک نہیں ہے پھر میں وہی عرض کروں گا یہ اسی لیبل کا مال ہے جس لیبل کا ہمیں پسند ہوتا ہے مال پرائس بھی بن نصار کا جو میں نے تقریباً تین چار ویڈیوز میں بولا تھا اس سے کم پرائس ہوگی یہ جس کے بازو آرلائن کے آل آور میں یہ تین میٹر کی شرٹ ہوگی آپ اسی کا ہی بٹا دکھا دیتے ہیں اور ایک ارز یہ بھی کرتے کلیں یہ سارا پیکنگ میں آئے گا میلز یہ کلیں ادھر سے یہ بھی اندازہ ہو گیا پترتی طور پر یہ لون کا سوٹ پڑا ہوئے ہیں انارکلی والا ہی اس کو اوپر بھی اگر میں بھی کیمرے میں نظر نہ آئے لیکن انارکلی لکھا ہوگا ہے یہ ان دوستوں کو بتا رہا ہوں جو فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے پیکنگ آپ کے اسی انداز سے آئے گی ان سوٹس کے بھی اینلے کارڈ کے ساتھ ہی آئے گا پرائس بھی بہت مناسب ہوگی پھر میں دوبارہ بیٹ کرتا ہوں دیکھیں بن نصار لب انشاءاللہ انشاءاللہ اپنا مال بھی آئے دکھائیں گے آپ کو اس کے شال کی بات دوبارہ ہو جا پھر بھی احتیاطاً آلموسٹ بولیں گے فیبری کی قوالٹی میں پھر روپیڈ کرتا چلو یہ قوالٹی ہمیں بھی پسند آئی ہے اسی وجہ سے یہ مال لیا گیا ہے ٹروزر کی قوالٹی ویسے ہمیں جو آیا تھا نا وہ بولا یہ گیا تھا کہ سارا مال شیٹل ایس پہ ہے شیٹل ایس کے ریٹ اضافی ہوتا ہے مطلب داگے ہی اچھے یوز ہوتے ہیں اس میں اس وجہ سے ریٹ بھی زیادہ ہوتا ہے کچھ دوست اس کو ایئر گلیٹ بولیں گے لیکن ہمیں شیٹل ایس کر کے ہی آیا ہے ایئر گلیٹ کا شیٹل ایس سے بھی زیادہ ریٹ ہوتا ہے ٹروزر بیٹری اس کا اڑھائی میٹر ہو گیا اور ویٹ میں ہے ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے اس کو ضرور ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو خود ہی پتہ چلے گے کہ ہم نے کیوں ریکویسٹ کی تھی بہترین مال ہے میئرمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے آلماسٹ آٹھ میٹر کا سوٹ ہے ابھی تک ہمارا جتنا بھی مال بن نصار کا ان پروسس ہے دو والی ہم ایسے ہوں گے جو تقریباً آٹھ میٹر والے ہیں باقی جتنے ہوں گے وہ آٹھ میٹر سے کچھ کم ہیں تقریباً پونے آٹھ میٹر سے زیادہ یا پونے آٹھ میٹر کہہ لیں تو لیکن پھر ریپیٹ کرتے چلے آٹھ میٹر ہوتا ہے نا وہ واقعی پراپر برینڈ ہے وہی بناتا ہے ریٹ بھی ان کے زیادہ ہے اور ایک ارز یہ کرتے چلے یہی مال کچھ دن پہلے پھر میں وہی ریپیٹ دیکھیں یہ نصیب کی باتیں ہوتی ہیں یہی مال کچھ دن پہلے ہمیں ایچ سو پچھتر روپے میٹر میں مل رہا تھا اس سے کم نہیں ہو رہا تھا اللہ کی کرنی ایسی کچھ ویڈ کیا اب ہم ایچ سو پچھتر روپے میٹر میں آپ کو دیں گے دوبارہ ریپیٹ کرتے چلیں اب ہم آپ کو ایچ سو پچھتر روپے میٹر انشاءاللہ آپ کو دیں گے آٹھ میٹر کی میئرمنٹ یہ بن لے گا چلدہ سو روپے میں سوٹ ففٹی روپیس دیکھیں دو ریٹ ہوں گے آج ایک تو ایک ارز یہ بھی کروں گے کہ کہنا بھائی دس سوٹ ملے اسی طرح کٹنگ میں بٹھوا دیں پیکنگ نہ کر ہم یہ کام نہیں کریں گے یہ رسک نہیں لیں گے کیونکہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے دس سوٹ ہم اوپن نہیں بٹھوائیں گے گلن دوستوں کے اس طرح آئے گا نا پیکنگ کے ساتھ ہینلے کارٹ چودہ سو روپے کا سوٹ ہے ففٹی روپیس بیسے ساٹھ روپے ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس والیوں پہ ففٹی روپیس ہی ایڈ کریں گے تو وہ بن جائے گا چودہ سوپر کلاس کا ایچ سوٹ اب اس کا ڈبٹا نہیں ہے اس کو شال ہی بولیں گے سٹیمپ ان کے اوپر مینچن ہوگی انارکلی ڈیجیٹل پرنٹ اگر حمزہ بھئی اس کا پلو نیٹر والا دکھا دیں تو اس پہ بھی آ جائے گا مطلب بائیڈر سے دیکھیں گے آپ تو اندازہ ہو جائے گا انارکلی ڈیجیٹل پرنٹ لکھا ہوا ہے اور یہ اڑائی میٹر پر ہے ڈبٹا اس کو شال بھی کہہ سکتے ہیں ایک ارز یہ بھی کرتا ہے چلیں دیکھیں گے اس سائٹ سے بھی دیکھیں گے یہ اوپن کناری ہے ڈیٹیل میں زیادہ چلیں گے ویڈیو بھی لینٹھی ہو رہی ہے ایک سائٹ سے بند کنارہ ہے ایک سائٹ سے اوپن کنارہ ہیں لوگ شیڈل آس کی لوگ ہوتی ہیں وہ ایچ سو تیس سینٹ لیاں ایچ سو پہ کلاس سینٹ پہ ہوتی ادھر والا اور دونوں سائڈوں والا لوگ بائیڈر ہوں گے اس پہ ایک سائٹ بند آئے گی ایک سائٹ اوپن آئے گی اوپن کونسے لوگ اندر والی سائٹ ہوتی ہے لوگ درمیان والا بار آتا ہے وہ دونوں سائٹیں اوپن آئے گا یہ جسٹ نالیڈ پیس پہ ہوتی کچھ لوگ بھی ہمیں پتا ہمیں اتنا ویسے پتا نہیں ہے جتنا ہے وہ بتا دیتے ہیں ٹروزر کی اس کا وہی اڈائی میٹر ٹروزر آیا جا کیا کوالٹی میں دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں آلموسٹ بہتر بہتر کے قریب تو مست کہہ سکتے ہیں دوبارہ رپیٹ کرتے چلیں جن دوست و باپ کے آرڈر ہوں گے نہ تھان میں اس انداز سے دیکھیں ستارہ کیا سٹی کریں میں پھر وہی بات کروں گا ہے بھی یہ ستارہ کیا ہی مال پرائز کا بتاتے ہیں چلیں کچھ دن پہلے جس ریڈ پہ ہمیں مل رہا تھا ایچ سو پتلتر پہ میٹر اللہ کی رحمت سے آج ہم آپ کو اسی ریڈ پہ ہم دیں گے اس میں ہمیں بھی بچ رہے ہیں دیکھیں یہ ساری نصیب کی باتیں ہوتی ہیں میں بھی ان دنوں میں ہم لے لیتے ہیں ہونا ہوا کیا ہے صرف اس نے فوکیسی نہیں گیا آپ پتا تھا اپنے مال آ رہے ہیں یا رہنے دو اس کو لیکن ورنہ ہوتا نا یہ کہ ہمارے مال تو ہم نے ایچ سو پتلتر میں لے لینا تھا کیوالٹی اس ٹیم بھی پسند تھی ایک ارز میں ویسے یہ بھی کرتا چلوں آپ بزار لائیں دیکھیں دو طرح کے انیلسیز ہوتے ہیں ایک انیلسیز ہوتا ہے جو اپلوڈ صرف ویڈیوز دیکھ کے دس ویڈیوز دیکھ لیں آپ نے سوری ٹو سے انکر بن گے انیلسٹ بن گے خود نہیں بتانے لگ گے لی یہ ایسے نہیں یہ بیسے ہوتا ہے مازر کے ساتھ ہوں ان پر تو مجھے بالکلی ترسٹ نہیں ہے جو صرف گھر بیٹھ کے ویڈیوز بنا دیں یا انیلسیز کر لیں ایسا نہیں مارکیٹ لائیں مارکیٹ میں کسی بھی اچھے ادارہ گا پہلی بات تو یہ کہ اچھے ادارہ کسی صورت بھی آپ کو آٹھ میٹر سے جو کم والے ہوں گے نا اس کو اس لیول پہ کنسیڈر نہ کریں اس لیول کی ٹروالٹی اچھے 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 پہ بتائیے گا ضرور ہو کیا رہا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو دیکھیں جہاں تک ہمیں پتا ہے جو مارکیٹ میں ریٹ وغیرہ چل رہے ہیں کوئی بھی میڈیم لیول کا ادارہ کہہ لیں بل فرض میں اجیمپلز لے دیتا ہوں ڈیٹلی ٹائل کے مال میں بل فرض پالکی والوں کا مال ہو یا الکرم لوگ ہم زیدہ الکرم کا ہی سیل کرتے ہیں ان کا مال ہو یا دو تین نام اور کہہ سکتے ہیں آپ جو بھی مطلب ایک میڈیم لیول پہ ہیں اس طرح پٹی ٹکے میں بناتے ہیں ایک تو بات ہے وہ اٹسٹ اٹسٹ ہوتا ہے وہ تقریباً لوگ میرے علم میں ہے اچ سو اسیر پہ ریٹ تو انہوں نے نکال لیا ہے وہ کس کا اچ سو اسیر ریٹ ہے نغ پیک کا بل جس کو بولتے ہیں جس میں ایک نغ میں ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے یا اب کچھ پیکنگ کلینٹ ہے ایک نغ میں زیادہ ڈیزائن بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ ریٹ ہے اچ سو اسیر پہ میں بھی کسی کے اچ سو پتلکتر بھی ہو لیکن کروالٹی کونسی ہو گی اٹسٹ اٹسٹ اب یہ اس سے بہتر پھر واقعی نو ڈوٹ ستارہ ایک نام ہے ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں ڈیزائننگ دیکھیں ہر بندے کا اپنا ہے میرے لحاظ سے یہ سٹینڈرڈ ہے بہت آلہ بھی نہیں بہت لو بھی نہیں لیکن میں یہ ضرور بولوں گا اس کا فیبرک نو ڈوٹ لو ہمیں پسند ہوتا ہے یہ اسی لیول کا ہے آپ کو بھی انشاءاللہ پسند آئے گا سمپل میں سمجھا دوں جس طرح ہمارا مال تھا نا انار کے لیے بھائی بن نصارہ آپ لوگوں نے لیلن کے سوٹ لیے اس سے یہ بہتر سٹف ہے میئرمنٹ بھی آلموسٹ آٹھ میٹر اڈائی میٹر کا تو ڈبٹا ہے تو بہت مناسب پرائیس ہے دیکھیں پھر وہی سمجھانے کے لیے ہم غد اگری تھے اچھو پچھتر میں لینے کے لیے لیکن اللہ کے احسان ہے مناسب ملا آپ کو انشاءاللہ بچھتر میں کس کو دے رہے ہیں جس نے ایک سیٹ لینا ہے یہ چار سوٹ میں پیکنگ ہے بلفرز یہ نہیں لیتے لی نہیں ہم نے ایک دیزائن کے چار سوٹ کیا کرنے ان کے لیے بھی اچھو پچھتر ہے جو دس دیزائن دس سوٹ لیں گے لیکن ففٹی روپیس ایون کے وہ بھی ہم سسٹی رکھتے ہیں پیکنگ کے تو وہ بھی آپ لوگوں کو لیسٹ کر دیئے اب کیا ہوا ہے چو دہ سو پر کلاس میں بھی یہ اوپن کرن اس کا ویڈ نو ڈوٹ فیل ہوتا ہے واقعی قوالٹی ہے یہ بجلی آل آور میں آ جائے گا دوبارہ روپیٹ کرتے چلیں ایک سوٹ کی پرائیس صرف اور صرف چودہ سو پر کلاس ہوگی انکلوڈنگ پیکنگ کے مطلب اینلے کارڈ کے ساتھ لیکن پھر میں دوبارہ روپیٹ کرتا ہے چلوں جو دوستو آپ بولیں گے ہمیں پیکنگ کمینٹ لائے اسی طرح ہی دے دیں تو ہم وہ نہیں کریں گے اس لئے جب ڈیلیوری بھی جواتے ہیں تو وہ ایشیو آتا ہے خدا نہستہ رستے میں خراب ہو تو وہ مناسب نہیں ہے اس لئے سنگل سوٹ کی پیکنٹ جس کو دس سوٹ لائیں گے وہ پیکنگ کمینٹ لائیں گے چلوڈہ سو پر کلاس کا سوٹ ہو جا جن دوستو آپ کے تھان ہوں گے وہ بھی چلوڈہ سو روپے کے ساپ سے سوٹ ان کو دیں گے دیکھیں ہے چلوڈہ سو پر لیتر لیکن شریح معاملات ہوتے ہیں خدا نہستہ ہم نے بل فرض ہے دو سو میٹر مال بھی جوایا آپ کو ویسے ایک سیٹھ تین سو بیس میٹر بنتا ہے وہ دورا سا بھی کم ہو گیا ہم نے تو تین سو بیس میٹر کے پیسے لیے اس لیے میٹرنگ میں نہیں ویسے ہے میٹر میں وہی آٹھ میٹر کا سوٹ ہے پھر بھی ہم بولیں گے چلوڈہ سو روپے کا ایک سوٹ ہے جس نے تھان میں بھی لینے ہے تو چلار سوٹ کا تھان ہوگا لیکن یہ ایک سیٹھ لو لے گا وہ چلالی سوٹ بن لائیں گے چلوڈہ سو روپے سے اس کو ملٹیپلائر کر دی لے گا فوٹی کو یہ ایک سیٹھ بن لائے گا چلپن ہزار کا جس میں چلالی سوٹ ہوں گے اس کے لئے میں مشورہ یہی دوں گا کہ یہ آپ بہت باسہی منگوائیے گا آپ کو کیوریر کافی لیس ہو جائیں گے ٹروزر جتنے بھی میں نے دیکھا اپن کناری میں ہے میں دوبارہ یہی ارس کروں گا اسی لیول کی قوالٹی ہے جو ہمیں خود پسند ہوتی ہے پرائیس جو 68 ہوتی ہے اس لیول کی پرائیس ہے اس کی قوالٹی بھی بہترین ادارے کا بھی ظاہری بات ہے کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے نا کہ جو بھی ادارہ کس طرح بن جاتا ہے قوالٹی دیتا رہے تو آج اس کا نام ہے ستارہ کا بھی پھر وہی بات کریں گے مناسب ترین پرائیس ہے قوالٹی بھی بہترین ہے اور میئرمنٹ آلماسٹ آٹھ میٹر ہے چلودہ سورپیکہ سوٹ ہو جا ویڈاوٹ پیکنگ کے لیکن دوبارہ رپیٹ کرتے جلیں ویڈاوٹ پیکنگ ہم سوٹ نہیں بھی لائیں گے دس سوٹ دس سوٹ والوں کو چودہ سو پچاس کا ہی سوٹ ملے گا لیکن وہ پیکنگ کے ساتھ ہو گیا ان لیکارڈ کے ساتھ ہو گا یہ بن لائے گا ایک سیٹ دس سوٹ والا چودہ ہزار پے یہ ایک سیٹ بن لائے گا چودہ ہزار پانسو رپے کا دس سوٹ جس میں ہوں گے سٹس ہنڈرڈ چھے سو آل اور پاکستان کوریر کلارگز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن لائے گا جس میں دس ڈیفرنٹ سوٹ ہوں گے پیکنگ کے ساتھ یہ بن لائے گا پندرہ ہزار ایچ سو رپے میں دوبارہ رپیٹ کرتے جلیں ایک سوٹ چودہ سو پچاس میں ہو جا پیکنگ کے ساتھ دس سوٹ کا والیم چودہ ہزار پانسو رپے میں سٹس ہنڈرڈ چھے سو آل اور پاکستان کوریر کلارگز آئیں گے اس طرح یہ ایک سیٹ بن لائے گا جی پندرہ ہزار ایچ سو رپے میں میئرمنٹ پھر رپیٹ کرتے جلیں تقریباً آٹھ میٹر کا سوٹ ہے ہمیں جو ریٹ آیا مطلب وہ آٹھ میٹر کے حساب سے بنتا ہے ایچ سو پچاس میں ہم آپ کو دے رہے ہیں لیکن میٹروں میں ہم بات نہیں کریں گے سمپل یہ بولیں گے چودہ سو رپے کا سوٹ ہے ویڈاوٹ پیکن کے اس طرح تھانوں میں ہم زبایدر دکھا دیں گے اس طرح جو تھان میں آئیں گے آپ کو چالیس سوٹ کا یہ ایک سیٹ بنے گا دس ڈیفرنٹ ہوں گے تو وہ بنے گا چودہ سو رپے کا ایچ سوٹ اگر آپ لیں گے پیکنگ میں مطلب سنگل سنگل سوٹ دس سوٹ کا والیم جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس کی پی ڈیفر بغیرہ بھی کلاہیے ہو تو آپ جمعت المبارک کا دیکھیں کلوزین ہوتی ہے اس لئے رپلائے نہ ملے تو نراز نہ ہوئے گا یہ گلسکا ٹروزر آ جائے گا سوٹ کی میئر میٹ دوبارہ رپیٹ کرتے ہیں جلیں تین میٹر کی شرٹ ہو گی اڈائی میٹر کا آلموسٹ ڈوٹا ہو جا اور اڈائی میٹر کا ہی آلموسٹ ٹروزر ہو جا قوانٹٹی کا کچھ دوست اخواب کہتے ہیں بھئی جمعت المبارک کا جس طرح میں ابھی بولا میں بھی آپ کو رپلائے نہ مل سکے تو آپ لوگ کہتے ہیں بھئی مال ختم ہو جاتا ہے دیکھیں یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص ترین فضل و کرم ہے ہم پہ پھر بھی احتیاطاً آپ کو دکھا دیتے ہیں اگر اس کی قوانٹٹی اگر حمزہ بھئی اس سیڈ پہ دکھا دیں تو مطلب یہ تھان پیک کیا ہے کوئی یہ بھی نہ سمجھے جی پتہ نہیں تین چار سوٹ ادھر تھان رکھیں باقی سارا مال ہی اللہ نہ کرے کٹ پیس میں سے ہے ایسی بات نہیں ہے سٹینٹس ان کے اوپر دیکھیں گے پیکن دیکھیں گے وہ سب کے سب ہی ستارہ والوں کی منشن ہوگی لیکن اس میں ہمیں یہ بینیفیٹ ضرور ہو سکتا تھا کہ اگر ہم یہ کہتے لیے نار کیلی بھائی بن سار مال آ چکا ہے لیکن جو سکت ہے وہ سکت یہی ہے کہ یہ والا مال ستارہ ٹیک سٹائل کا ہے پرنٹنٹ لیول بھی بہترین ہے پرائس انتہائی مناسبترین رکھی ہے اللہ کی رحمت سے آپ کو پرائس بھی بہت پسند آئے گی کوالٹی انشاءاللہ انشاءاللہ بے فکر ہوا یہ اسی ڈسائن کا ڈپٹا آجائے گا شال کہہ لیں اڈائی میٹر پر ہوگی تو ڈپٹا کہیں شال کہہ لیں لیکن میئرمنٹ کافی زیادہ ہے یہ کہ اس کا پلین ٹروزر آ جائے گا لافٹ یہ دو ڈیزائن رہ گئے ہیں ماسرت آج ویڈیو بھی کافی لینٹھی ہو گئی ہے لافٹ پر دوبارہ روپیٹ کرتے چلیں پوشش کیا کریں اپنا آجر ویب سائٹ پر پلیس کروایا کریں ویب سائٹ ہے کہ www.binisar.com اگر آپ کو رسپونس نہیں ملتا جمعات المبارکو یا ویسے کسی دن تو صرف 24 آرز ویڈ کر لیا کریں انشاءاللہ within 24 آرز آپ کو رپلائے مل جائے گا انشاءاللہ یہ جس کی بیٹ سائیڈ ہے ساتھ اس کے سریف ہیں کوشش کریں گے آج ہی انشاءاللہ اس کو نا سٹیٹس پر بھی لگا دیں گے جن دوستہ پر آپ نے تصویر وغیرہ لینی ہو ادھر سے بھی لے سکتے ہیں یا فیس بوٹ پیج یا انسٹا گرام سے بھی آپ یہ تصویریں ڈانلوڈ کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ ادھر بھی اپلوڈ کر دیں گے اس کی جو شوٹین کروائی گئی ہے یہ جس کا ڈوبٹہ آ جائے گا ڈوبٹہ سارے فور سائٹ بارڈر ہوں گے لاسٹ ڈزائن لی یہ والا دکھا دیتے ہیں لاسٹ پر دوبارہ روپیٹ کرتے ہیں چلیں اس کی قوالٹی کا آلموسٹ بہتر بہتر کہہ سکتے ہیں اس کو سوٹ کی میئرمنٹ تقریباً آٹھ میٹر پر ہے شرٹ کی میئرمنٹ آلموسٹ تین میٹر میئرمنٹ آڈائی میٹر ٹو پوائنٹ فائف میٹر اسی طرح جو اس کا ٹروزر ہے شلوار ہے اس کی بھی میئرمنٹ آلموسٹ ٹو پوائنٹ فائف میٹر اس طرح یہ ایک سوٹ کی میئرمنٹ بن جاتی ہے جی آلموسٹ آٹھ میٹر ہول سیلرز جو ہیں جو تھان پیکنگ لیں گے ایت سو پجھتر روپے میٹر کے حساب سے ہی ملے گا ادھر سے بھی اندازہ یہی لگا لیں کہ ہم نے جو ہول سیلرز کو ریڈ دی ہے مطلب چالی سوٹ والوں کو وہی دس سوٹ والوں کو ہے تو ایک سو پجھتر پہ بہت مناسب ترین ریٹ ہے دیکھیں پرنٹنگ کے ریٹ بھی آپ ہیں راہ فیبرک کے بھی آپ کو ہوتی اندازہ ہو جائے گا جب آپ مارکیٹ میں جائیں گے اور ویسے بھی یہ لوگ بہتر بہتر کی کیٹا گیری آج لاتی کہنے کے تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں لوگ بہتر بہتر کی کیٹا گیری میں جاتے ہیں اس کا ریٹ بزار کے نسبت زیادہ ہوتا ہے ایون کے جو اٹسٹھ کھایسٹھ لیلن تھی وہ کافی ڈون آئی ہوئی ہے ریٹ لیکن اس کے ریٹ کچھ بھی نہیں کم ہوئے دو روپے تین روپے یہی کم ہے اس سے زیادہ نہیں کورا راہ فیبرک پلاس پرنٹ بھی ڈالیں گے تو تقریباً اس کے اوپر یہاں اس کے قریب پیڑی ریٹ بنے گا پروسیسنگ والوں کو آج بھی جو آپ کا صرف دس سوٹ اس ریٹ پہ مل رہے ہیں تین کلار سٹیپ بھی ختم ہوگئے ویٹنگ بھی نہیں کرنی بڑی بہت ویٹ لی پہلے مال جانا ہے آنا ہے پتہ نہیں کیا ہونا ہے اس کے بعد جو پروسیسنگ والا اس نے اپنی کمائی لینی ہے ہول سیلرز نے اپنی لینی ہے آج ایک بعد پھر عرض کرتا جلوں نراز نہ ہوئے گا وہ بھائی بھی ہوں گے بہت زیادہ اصل ہیں بھی ویسے لیکن یوٹیوب پہ میرے لحاظ سے میں سب کی بات نہیں کروں گا الحمدللہ مجھ سے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں لوگ ہے بھی اچھے تو بہت زیادہ خود بھی ہول سیلرز بنے ہوئے یہاں فیکٹری والے بنے ہوئے میری سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں پھر وہی بات کریں گے ایک سوٹ ہم نے آج تک مجھے نہیں یاد کہ فیکٹری ریٹ سے بھی ہم کم دیں کیسے دے سکتے ہیں خدارہ رزق کو خلال ہی رکھیں بابرکت رہے گا رزق بھی گلوٹ بول کے نہ دیں ٹرو اینڈ فیر بولیں لو آتے ہیں یوٹیوبرز بھی ویڈیوز بنانے ان سے بھی التقلہ ہے ٹھیک ہے آپ لوگ پیسے لیتے ہیں ضرور لیں آپ کا رائٹ ہے یار آپ لوگوں نے محنت کی ہے لیکن گلوٹ بول کے نہ کمائیں تھامنیل ایسا بنا دیں کہ بندہ یہ کا پتہ نہیں بلفرز میں اپنی مثال دے دوں سمٹیم ہم تھامنیل دیکھتے ہیں یار ہم کتنا محقہ بنا رہے ہیں جب کھولتے ہیں تو وہ سامنے آج لاتی ہے ان کی کہ یار لکھا کیا اندر کیا ہے اور اس کے اندر بولنے میں اور جو اندر ہے اس میں کیا فرق ہے پتہ چاہ جاتا ہے آپ لوگ لو لالکل میں آج لاتے ہیں وہ ایک دو دفعہ دوٹھا کھائیں گے تین دفعہ اس کے بعد آپ لوگ بھی برا بلا ہی کہیں گے سب آن لائن والوں کو یا یوٹیوبرز کو لیکن میں آج پھر یہی عرض کروں گا سب ایک جیسے نہیں ہوتے بچپن سے یہ سنتے ہیں لیے پانچوں کے لیے برابر نہیں ہیں بالکل برابر بھی نہیں ہیں تو یہ انسانوں کے لیے بھی یہ ہوتا ہے سب ایک جیسے بھی نہیں ہیں لیکن رکویسٹ ہے اس ٹیم تو زیادہ لوگ ہیں میں مانتا ہوں ان سے بھی رکویسٹ ہے لوگ بھی یہ ویڈیو دیکھیں یا لوگ ان کو شیئر کریں خدارہ 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 رزق کو حلال کریں باب برکت ہو پہلے آپ کو بھی بتا لو معاملات کھل رہے ہیں پاکستان میں بھی اللہ تعالی ہم سب کے لئے بہترین سبب بنائیں رزقِ حلال کمانے کی تفیق عطا فرمائیں اور جو رزقِ حلال کمانے ہیں ان کا صدقہ ہمیں بھی رزقِ حلال کی ملے معذرت اگین ویڈیو کیا فیلن تھی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ